نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی صاحبکم تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین ہی کے لئے لائق و زبا ہے بعدہو درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصا ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ میں نے پسلے دو کڑی میری جنازے کی مسائل پر گزری ہے جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کو مرض الموت کی حالات پر کیا چیزیں کرنی چاہیے اور مرض الموت کی حالات میں میت کے لوحقین پر جو انسان ہیں اس کے گھر والوں پر کیا چیزیں عائد ہوتی ہیں اور انتقال کے بعد میت کے گھر والوں کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور اسی طرح غسل کا بیان پھر کفنانے کا بیان اور جنازے کے ساتھ چلنے کے مسئلے کے تعلق سے مختصرا میں نے لبکشائی کی اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے جنازے کی نماز سے تعلق رکھتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے کسی بھی میت کی نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے پرد ہے کسی کو اس کی نماز جنازہ پڑھے بغیر اسے دفنانا نہیں چاہیے چنانچہ ایک آدمی پر قرض تھا اور اس کے علاوہ ایک اور آدمی جو مال غنیمت میں قیانت کر چکا تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھائی مگر لوگوں کو حکم دیا صلو علی صاحبکم کہ تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں بلکہ الٹا حکم دیا کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر لو سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ پڑھے بغیر اسے دفنانا نہیں چاہیے نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے اور فرض ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید الجنازہ حتی يصل علیہ فلہ قیراتن ومن شہیدہ حتی تدفنہ فلہ قیراتان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی جنازے میں شریک ہوا اور یہاں تک ساتھ رہا کہ جنازے کی نماز ادا کی گئی پھر اس کے بعد تدفین تک بھی ساتھ رہا جو جنازے کی نماز میں شریک ہوا اس کے لئے ایک قیرات اور جو تدفین تک ساتھ رہا اس کے لئے دو قیرات پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ومن قیراتان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو قیرات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین عظیمین کہ دو بڑے پہاڑوں کے مانن دو عظیم پہاڑوں کے مانن عجر و ثواب ہیں دو بڑے پہاڑ کتنے بڑے پہاڑ ہیں اگر کسی سے کہا جائے تمہیں کوئی انام ملنے والا ہے بہت بڑا انام ملنے والا ہے تو وہ ضرور خواہش ظاہر کرے گا کہ کیسا انام کس طرح کا انام کس میعار کا انام ملنے والا ہے تو کتنے بڑے پہاڑ ہوں گے صحیح مسلم کے حدیث میں ہے مثل جبلی احد کہ احد پہاڑ کے مانن عجر و ثواب ملے گا تو جنازے کی نماز پڑھنا ضروری ہے فرض ہے اور جو جنازے کی نماز پڑھے گا اسے احد پہاڑ کے برابر عجر و ثواب ملے گا اسی طرح نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے نماز جنازہ کہاں پڑھنا افضل ہے نماز جنازہ کہاں پڑھنا بہتر ہے افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر جنازہ گاہ میں نماز جنازے کی نماز ادا کی جائے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معامل تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کے موت کی خبر اسی دن دی کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا تھا اور وَقَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُسَلَّةِ اور لوگوں کو لے کر جنازہ گاہ کی طرف کہے وہاں جنازے کی نماز پڑھائی اور چار تکبیریں کہیں ایک دوسری روایت میں ہے اَنَّ النَّجَاشِ قَدْمَات فَقَرَجَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُمْ إِلَى الْبَقِي کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بقی کے قبرستان بقی کے جنازہ گاہ کی طرف گئے وہاں پر انہوں نے جنازے کی نماز ادا کی امام ابن قیم رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں نہیں پڑا کرتے تھے بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لئے جنازہ گاہ کی طرف جایا کرتے تھے کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی نماز جنازہ ادا کی بوقت ضرورت اگر مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی قسم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضا کے دونوں لڑکوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سلیہ علی عمر فی المسجد کہ عمر رضی اللہ عنہ کے نماز جنازہ مسجد میں ادا کی گئی اور اسی طرح ابن شہبہ کے روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت صحیب رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد ہی میں ادا کی گئی مطلب مسجد میں نماز جنازہ اگر کوئی پڑے تو کوئی حرص کی بات نہیں جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ مسجد سے باہت جنازہ گاہ میں جنازے کی نماز ادا کی جائے اللہ مالبانی رحمہ اللہ اس ساللق سے فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں مگر افضل یہ ہے کہ جنازہ گاہ میں جنازے کی نماز ادا کی جائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معامل تھا اور اسی طرح قبروں کے درمیان جنازہ رفت کر جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی علی الجنازہ بین القبور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان جنازہ رکھ کر جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے یعنی جنازہ قبروں کے درمیان رکھ کر جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے تو نماز جنازہ جنازہ گاہ میں پڑھنا افضل ہے مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور قبروں کے درمیان جنازہ رکھ کر جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی طرح اگر جنازے میں نمازیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی میت کو اتنا فائدہ ہوگا جنازے میں نمازیوں کی تعداد جتنی کثیر ہوگی میت کو اتنا فائدہ ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں مام میتن یصلہ علیہ امتن من المسلمین یبلغون مئتن کلہم یشفعون لہو شفعو فی کہ ایک میت پر کسی میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ جن کی تعداد سو تک پہنچتی ہے اور وہ سب اس کے لئے سفارش کرے اس کے حق میں بخشش کے لئے دعا کرے اس کے حق میں استغفار کرے تو اللہ رب العالمین میت کے حق میں ان سب کی سفارش قبول فرما لیتا ہے اور ایک روایت میں ہے مامن غزل مسلمین یموت فیقوم علا جنازتہ اربعون غزلن لا اشرکونا باللہ شیئن الا شفعہم اللہ فی کہ کسی آدمی کے جنازے پر کسی مسلمان آدمی کے جنازے پر چالیس ایسے موحد آدمی لا اشرکونا باللہ شیئن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں وہ شریک ہوں اور وہ سب اس کی نماز جنازہ ادا کریں وہ سب اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے حق میں دعا استغفار کریں تو اللہ رب العالمین ان کے حق میں اس میت کے حق میں ان لوگ بھی سفارش قبول فرمائے گا انہ حادث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کے جنازے میں جتنی کثیر تعداد ہوگی میت کو فائدہ ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ شریک ہونے والے افراد موحد ہو لا اشرکونا باللہ شیئن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو تب ہی فائدہ ہوگا ورنہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اسی طرح خواتین بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں مگر وہ جنازے کے پیچھے چل کر نہیں جا سکتی جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں مگر جنازے کے پیچھے چل کر نہیں جا سکتی ہیں حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ازواج متحرات نے پیغام بیجا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں لائے جائے مسجد میں لائے جائے تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ جنازے کی پیچھے چل کر نہیں گئیں بلکہ ان کے جنازے کو مسجد میں لائے گیا اور انہوں نے وہاں پر مسجد میں نماز جنازہ ادا کی علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ عورت کا جنازے جنازہ میں شریک ہونا ثابت ہے مگر وہ تدفین کے لئے میت کی پیچھے نہیں جائیں گی جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے نوہینا ان اجتباع الجنائز ولم یعظم علینا کہ ہمیں جنازے کی پیچھے چلنے سے منع کر دیا گیا ہے وہ الگ بات ہے کہ اتنی تاکیس سے منع نہیں کیا گیا بحرکیس منع کر دیا گیا تو عورتیں جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں مگر وہ جنازے کی پیچھے چل کر نہیں جا سکتی ہیں اسی طرح جنازے کی نماز سے پہلے کوئی ازان یا پھر کوئی اقامت ہے کیا جنازے کی نماز سے پہلے نہ تو کوئی ازان ہے اور نہ ہی کوئی اقامت ہے یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں ازان اور اقامت صرف پانچ پرد نماز میں ہی ہے ان کے علاوہ جو بھی نماز ہے ان میں نہ تو ازان ہے نہ ہی اقامت ہے ازان اور اقامت صرف پانچ پرد نماز فجر، ظہر، اس، مغرب، عشاء ان پانچ نمازوں میں ہی ہیں ان کے علاوہ دیگر جو بھی نماز ہوں چاہے وہ عیدین کی نماز ہوں چاہے سورج گرہن یا چان گرہن کی نماز ہو چاہے صلات الاستسقہ بارش طلب کرنے کے لیے نماز ہو چاہے وہ نماز جنازہ ہو کوئی بھی نماز ہو اس میں نہ تو ازان ہوگی نہ اقامت ہوگی ازان اور اقامت صرف مارچ پر نمازوں کے لیے ہی ہیں اسی طلاب نماز جنازہ میں جماعت کا احتمام کرنا چاہیے اللہ معالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں ویسے ہی جماعت کا احتمام کرنا چاہیے کہ جس طرح فرض نماز میں لوگ جماعت کا احتمام کرتے ہیں وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز جنازہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کی تو اسی لیے ہم کو بھی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأی تمونی اصلی کہ تم اسی طرح نماز پڑھو کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو ہمیں بھی جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اسی طرح جنازے کی نماز میں کتنے افراد ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے کم از کم کتنے افراد ہوں جنازے کی نماز میں اگر دو افراد بھی ہو تو نماز جنازہ کی جماعت ہو جائے گی مگر جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ تین آدمی پر مشتمل ہے شنانچہ عمیر بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کا انہوں کا انتقال ہوا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے کے لئے مدعو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ أَبُو طلحہ وَرَاءَهُ وَأُمِّ سُلَيْمَ وَرَاءَ بِطَلْحَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمیر بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ جو تھی وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہو کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اللہ معلبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر جنازے کی نماز کے لئے دو آدمی بھی ہوں تو وہ آدمی جو ہوگا امام کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے بازوں میں کھڑا نہیں ہوگا اس کے دائیں جانب نہیں کھڑا ہوگا جیسا کہ حدیث میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو جنازے کی نماز میں مقتدی اگر دو بھی آدمی ہوں گے تو بھی مقتدی پیچھے ہی کھڑا ہوگا امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا عام حالات میں اگر دو آدمی جماعت بنا رہے ہیں تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے مگر جنازے کا مسئلہ اس سے مختلف ہے اس میں وہ امام کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز کے لئے صفحے جو بنائی جاتی ہیں وہ طاق عدد آٹ نمبر میں ایک تین پانچ ہونی چاہیے جو کہ صحیح نہیں ہے جتنی صفحوں کی ضرورت ہے اتنی بنائی جا سکتی ہیں اس میں کوئی حض نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ابش کے ایک نیک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے لئے نماز جنازہ پڑھیں اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں فصفنا فصلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن سفوفن پھر ہم نے صفحے بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہم کئی صفحوں میں تھے یعنی صفحوں کی کوئی تعائیل نہیں تھی کی کتنی صفحے بنائی گئیں جتنی ضرورت تھی وہ اتنی صفحے بنائی جا سکتی ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں ایک ہونا چاہیے تین ہونا چاہیے آرڈ نمبر کی صفحے ہونا چاہیے مسلم کے ایک حدیث میں ہے ہم کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دو صفحے بنائی اس سے ان کا رد ہو جاتا ہے آرڈ نمبر کی جو صفحے تاق عدد میں جو صفحے بنائیں کہتے ہیں ان کا رد ہو جاتا ہے یعنی جتنی صفحے بنائیں کی ضرورت ہو اتنی صفحے بنائے جا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح امام مرد کے سر کے پاس کھڑا ہوگا اگر جنازہ مرد کا ہے تو امام مرد کے سر کے پاس کھڑا ہوگا اگر جنازہ عورت کا ہے تو امام عورت کے درمیان میں کھڑا ہوگا چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے ہے انہوں نے ایک جنازہ پڑھایا جو کہ مرد کا تھا وہ اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے جب وہ جنازہ اٹھا لیا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لائے گیا آپ نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے کسی نے آپ سے پوچھا کہ جس طرح آپ مرد کے لئے اس کے سر کے پاس کھڑے ہیں اور عورت کے لئے اس کے درمیان میں کھڑے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے بعض لوگوں کا یہ موقف ہے چاہے جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو تو اس کے سینے کے پاس کھڑے ہوں گے جو کہ صحیح نہیں ہے اللہ معبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں نماز جنازہ میں سنت تو یہ ہے کہ امام مرد کے سر کے پاس کھڑا ہو اور عورت کے درمیان میں یعنی اس کے قمر کے پاس کھڑا ہو یہی نماز جنازہ میں سنت ہے اسی طرح جب جنازہ رکھتے ہیں نماز جنازہ کے لئے تو اس کا سر امام کے دائیں جانب ہونا چاہیے یا پھر بائیں جانب بھی رکھ سکتے ہیں اس تعلق سے مجموع الفتاوہ میں ذکر ہے علمہ ابن حسیمین رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا تونے نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ چیز بھی سنت میں ہے کیعنی اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں کہ دائیں جانب ہی میت کا سر رکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ بزا اوقات تو بائیں جانب سر رکھ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ چیز واجب نہیں ہے یہ دائیں جانب کی فضلت اس کے بنا پر رکھتے ہیں لیکن یہ چیز شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے بائیں جانب بھی بسا اوقات تک دینا چاہیے اور اسی طرح نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہیں جائیں نماز جنازہ میں جمہور علماء علم کا موقف یہ ہے کہ چار تکبیریں کہیں جائیں لیکن چار تکبیروں سے زائد کا بھی ثبوت ملتا ہے پانچ چھے سات یہاں تک کے نو تک کا بھی ثبوت ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب نماز جنازہ پڑھائی آپ نے نو تکبیریں کہیں جمہور علماء علم کا موقف یہ ہے کہ راجے یہ ہے کہ چار تکبیریں ہی کہیں جائیں اور چار تکبیریں میں کیا کہا کہنا چاہیے پہلی تکبیر کے بعد سور فاتحہ پڑھیں دعائے سنا سنا پڑھنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے پہلی تکبیر کے بعد سور فاتحہ پڑھی جائیں دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے جسے لوگ درود ابراہیم کہتے ہیں وہ درود پڑھا جائے پھر اس کے بعد تیسے تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا کی جائے چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے کسی نے کہا کہ جنازے کی نماز میں سنت تو یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر آہستہ سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے اس کے بعد خالص ہو کر میت کے لئے دعا کیا جائے اور اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت پڑھنا بھی افضل ہے جائز ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں جنازے نماز نماز جنازہ کے لئے بہت ساری دعائیں آتی ہیں حدیث میں بہت ساری دعائیں ذکر ہیں جن میں سے ایک دو کا میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں حضرت عب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھایا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی اللہم مقفل له ورحمه وعافه وعطو عن وعکرم نزلہ ووسع مدخلہ وقتلہ بالمائی والسلجی والبرد ونقیہ من القطایا اللہم مبدل دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی اللہم ادخلہ الجنہ وعز من عذاب القبر وعذاب النار اللہم مقفل له ورحمه وعافو عن وکرم نزلہ کہ اللہ رب العالمین اسے بخش دے اسے مقفرت فرما اسے عافیت دے اس پر رحم فرما وکرم نزلہ اور اس کی بہترین مہمان نوازی کر ووسع مدخلہ اس کی قبروں کو کشادہ کر دے وقسلہ بالمائی والسلجی والبرد اسے پانی سے برب سے اولوں سے دھوڑال ونقیہ من القطایا قمانقیت السوبل ابیض من الدنس اس کے گناہوں کو اس کی خطاعوں کو اس کی معاصیتوں کو اس طرح ساف کر دے جیسے سفید کپڑے سے مل کچل کو ساف کر دیا جاتا ہے اس طرح ساف کر دے اللہم مبدل خیرا من داری کہ اللہ رب العالمین اس کے گھر سے بہتر گھر اس کے اہل و آیال سے بہتر اہل و آیال اس کی بیوی سے بہتر بیوی سے عطا فرما اللہم ادخلہ الجنہ اے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل خر وعز من عذاب القبر وعذاب النار اسے عذاب قبر سے اور جہنم کے آگ سے بچا لے راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑی میری ایک خواہش ہوئی کہ جس جنازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑی کاش کہ وہ جنازہ میرا ہوتا اور اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں یہ دعا بھی مذکور ہے اللہم مقفل لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانتانا اللہم من احییتہو منا فاحییہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدا کہ اللہ رب العالمین ہمارے حاضر کی ہمارے غائب کی ہمارے زندوں کی ہمارے مردوں کی ہمارے چھوٹوں کی ہمارے بڑوں کی ہم میں سے مردوں کی ہمارے عورتوں کی مقفلت فرما جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب موت آئے تو ایمان پر آئے اور ہمیں اجرہ سے محروم نہ کر جو ہم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اجرہ سے محروم نہ کر اور اس کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کر اور اسی طرح بہت ساری دعائیں احادث میں موجود ہیں اسی طرح جنازے کی نماز فری اور جہری آہستہ سے جیسے زہر اور عصر کی نماز ہوتی ہے آہستہ سے ویسے بھی پڑی جا سکتی ہے اور جہری بلد آواز سے بھی پڑی جا سکتی ہے جیسا کہ عزت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے ان سے کسی نے کہا کہ نماز جنازہ میں سنت تو یہ ہے کہ سری طور پر آہستہ سے پہلے تکبیر کے بعد سور فاتحہ پڑی جائے تو سری طور پر اگر کوئی نماز جنازہ پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں پڑھ سکتا ہے اور جہری طور پر بھی آدمی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جہران تلاوت کی بلند آواز سے نماز جنازہ میں بلند آواز سے تلاوت کی اور کہا کہ یہ سنت ہے تو سری اور جہری دونوں طریقے سے آدمی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اسی طرح نماز جنازہ میں جو سلام پھیرا جاتا ہے دونوں جانب سلام پھیرنا ضروری ہے یا پھر کوئی ایک جانب بھی سلام پھیر دے تو کافی ہو جائے گا اس کے لئے تو حضرت مبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین کام ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے ان میں سے ایک کہ جنازے میں ویسے ہی سلام پھیرا جائے کہ جس طرح نماز میں سلام پھیرا جاتا ہے یعنی جیسے نماز میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سلام پھیرا جاتا ہے ویسے ہی جنازے کی نماز میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سلام پھیرا جائے اگر کوئی شخص ایک جانب بھی سلام پھیرتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کی نماز ہو جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیرے کہیں وَسَلَّمَ تَسْلِيمَتًا وَاحِدَتًا اور پھر ایک ہی مرتبہ سلام پھیرا ایک ہی جانب سلام پھیرا تو اس وقت بھی آدمی کی نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی دفقت کی بات نہیں ہے اسی طرح جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو چار تکبیرے کہی جاتی ہیں چاروں تکبیروں میں رفع الیدین کرنا ضروری ہے یا پھر ایک بار شروع میں ہی اگر کر دیا جائے تو کافی ہو جائے گا چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنازَتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَتٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَةِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا پھر اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا پھر اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل یہ ہے کہ وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اس حدیث سے استردال کرتے ہوئے اللہ معلبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ شروع میں رفع الیدین کیا ہے ہاتھ اٹھایا ہے ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھانا چاہیے ان کے علاوہ جمہور علماء علم کا موقف یہ ہے امام احمد رحمہ اللہ امام شافری رحمہ اللہ اور امام عبدالعزیز بن باس رحمہ اللہ اور امام ابن حسیمن رحمہ اللہ جمہور علماء علم کا موقف یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا چاہیے جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہو نے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا ہے اسی طرح اگر ایک سے زائد جنازہ آ جائے خواہ وہ مرد کا ہو یا عورت کا تو اس پر ایک ہی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ انہو نے ایک ساتھ نو جنازوں پر ایک ہی نماز جنازہ ادا کی جو مرد تھے ان کو امام کے قریب کر دیا اور جو عورتیں تھیں ان کو قبلہ کے قریب کر دیا ایک ساتھ کئی جنازوں پر ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے مگر اگر کوئی الگ الگ نماز جنازہ ہر ایک میت کی الگ الگ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں آدمی الگ الگ بھی ادا کر سکتا ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ ایک ہی نماز کئی میت پر کئی جنازوں پر اگر آدھا کرے تو اس میں علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں اگر کوئی الگ الگ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں الگ الگ پڑھ سکتا ہے اسی طرح تین اوقات ایسے ہیں جس میں تو نہ نماز جنازہ پڑھیں گے کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس میں میت کو دفن کریں گے اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اوقات ایسے ہیں اس میں نہ نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ ہی میت کو دفن کریں گے پہلا وقت حین تطلع الشم جبکہ شورج سورج تلو ہو رہا ہو اس وقت دوسرا وقت حین یقوم قائمت البحیرہ جبکہ سورج بالکل آسمان کی بیچو بیچ ہو نصف آسمان پر ہو تب اور تیسرا وقت حین تتضیب الشم جبکہ سورج دھیمہ یعنی دوبنے لگا ہو غروب ہونے لگا ہو اس وقت نہ تو کوئی نماز پڑھیں گے اور نہ ہی میت کو دفن کریں گے ان تین اوقات میں نہ میت کو دفن کریں گے اور نہ ہی اس کے لئے نماز جنازہ پڑھیں گے اسی طرح بعض لوگ نماز جنازہ کے بعد استعمائی طور پر دعا کرتے ہیں جنازے کے لئے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ثابت ہے جو اس چیز ثابت شدہ نہیں ہوتی وہ بدات ہوا کرتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی اور خودکشی کرنے والے کی ان تینوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کے تعلق سے اور پھر مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے تعلق سے ایک ہی لفت استعمال کیا صلو علا صاحبکم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا پھر نہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی اسلام کو ظاہر کرے یعنی جو کوئی اسلام لائے اس کے ساتھ اسلام کے ظاہری عامال کیے جائیں گے یعنی اسے گسل بھی دیا جائے گا اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا علامہ عبدالعجز بن باز رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ اسے گسل بھی دیا جائے گا اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا اس لیے کہ وہ نافرمان ہیں کافر نہیں ہیں مسلمان ہے اس نے نافرمانی کی ہے اس لیے اس کے ساتھ مسلمانوں والے سارے احکام کیے جائیں گے اسی طرح بچے کی بھی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے اب طفلو یسلہ علی چھوٹے بچے انتقال کر جائے تو ان کی بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو رحمہ مادر میں انتقال کر جائے اس کی بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اللہ مالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ساقت صدا حمل رہتا ہے اس وقت اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے جب وہ چار ماہ پار کر چکا ہو چار ماہ ہو چکے ہو اور اس میں روح پھونکی جا چکی ہو اگر چار ماہ سے قبل حمل ساقت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے چار ماہ کے بعد اگر کوئی حمل ساقت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے اسی طرح مشرک منافق اور کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آج کے بعد نہ ہی آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھیں گے نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لئے دعا کریں گے کہ مشرکین کے لئے دعا کرنا دعا استغفار کرنا جائز نہیں ہے مومن کے لئے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی مناسب نہیں ہے اور اسی طرح امام نبوی رحمہ اللہ اس ساللخ سے پڑھماتے ہیں کافر کے لئے نماز جنازہ پڑھنا اس کے لئے استغفار کی دعا کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے نسے قرآن کی وجہ سے اور اجمع امت کی وجہ سے یہ حرام ہے کہ ان کے لئے نماز جنازہ نہ ادا کی جائے اسی طرح قبر پر نماز جنازہ آدمی کا انتقال ہو گیا ہے تدفین ہو گئی ہے اس کے بعد نماز جنازہ اگر کوئی قبر پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے فرماتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر اس کی تدفین کر دیتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت نظر نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے دریافت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پوچھتے ہیں کہاں پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر اس کے لئے جنازہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جا سکتی ہے جمہور علماء علم کا موقف یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا سکتی ہے غائبانہ نماز جنازہ کا مطلب یہاں پر میت نہیں میت کسی اور شہر میں ہوگی غائب طور پر اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر دوسرے شہر میں اس کی نماز جنازہ نہ ادا کی گئی ہو تب ادا کر سکتے ہیں مگر جمہور علماء علماء علم کا موقف یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے موت پر اس کی نمازے جنازہ غائبانہ ادا کی آخر میں دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کے قبروں کو کشادہ کر دے ان کے قبروں کو نور سے بڑھ دے اور نئے جنت میں علا مقامتا فرمائے رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے جو تنجس ہیں ان کے خوشحالی پیدا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار فان اصبتت من اللہ وان اقطعت مننی ومن الشیطان بارک اللہ لنا ولكم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم برر رؤوف الرحیم وربن حلیم ملکم برر رؤوف الرحیم